تیمور صاحب آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں ٹائمنگ بڑے امپورٹنٹ ہے اس وقت اتنی اہم سمیٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے پچھلے احتجاج کی میں بات کروں جسے علی حمین گنڈاپور صاحب جو کہ سی ایم کے پی ہیں انہوں نے لیٹ کیا آپ کی ہی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو انہوں نے آ کر پوری سٹوری بتائی کہ وہ کیسے کے پی ہاؤس سے نکلے اور پھر پشاور پہنچے بہت سارے لوگ اس پر یقین بھی نہیں کر رہے ہیں سو پارٹی کے اندر بھی ٹرسٹ نہیں ہے پھر ہم نے اس دن بھی دیکھا کہ مین لیڈرشپ ہمیں نظر بھی نہیں آئی اس احتجاج میں تو یہ احتجاج کی حکمت عملی بھی سمالت ہے رہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے کیا پارٹی فل آن بورڈ ہے ساری صورتحال میں مجھے جی دو تین چیزیں صرف جو مین ہے اور جو امپورٹنٹ ہے وہ کہنے دیں جہاں تک احتجاج کی بات ہے اور سی او سمیٹ کی بات ہے ہم احتجاج کرنا نہیں چاہتے ہم اپنے گیسٹس کو ویلکم کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بیسٹ پکچر جائے وہ تعلی دو ہاتھ سے بجتی ہے میرے خیال میں جہاں ہم آپ سے آپ ہم سے کہتے ہیں کہ احتجاج بند کریں یا اس دن کو نہ کریں آپ کو ساتھ حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں کہ اتنی کانٹروورشل آئین ترمیم ایسے وقت میں نہ کرائیں جب ایک سیٹ اف جاجز یا ایک جاج کانٹروورشل ہو گیا ہے اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ حکومت ایک شخص کے لیے جو ہے وہ پورے آئین کو ترمیم کر رہی ہے پہلی بات دوسری بات جی دیکھیں بات ہوئی عدالتی نظام کو ایکسپٹ کرنی کی جب میں نے کہا کہ عمران خان پہ یونائٹڈ نیشنز ابھی کہہ رہی ہے اور اس کو سیکریٹری جنرل کے آفیس نے انڈوس کیا تو جواب کیا ملا اور دوبارہ سے آپ کو پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عدالتی نظام ہے فیصلہ مانے کیسے آپ نے ریزرڈ سیٹس کا مانا ہے اب ریزرڈ سیٹس سے تو آپ کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف آپ کے آئینی ترمیم کے نمبر جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں اور آپ کو لوگوں کو آواہ نہیں کرنا پڑتا یا جیسے آپ نے نووے دن کے الیکشن کی بات مانی ہے یہ مجھے بتا دے دو یو پوٹ یور مانی یا یہ صرف ہم ٹی وی پروگرامز میں ڈیبیٹ کرنے بیٹھیں باقی رہی ایکانومی کی بات دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے دس سے تیرہ پرسینٹ انفلیشن تھی مہنگائی تھی جس دن انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا اس کے بعد وہ تیس فیصد گئی کچھ اشیاں میں پچاس فیصد تک گئی اور اب باپس دس سے تیرہ پرسینٹ پہ آنی ہے تو پھر یہ دھائی سال کیوں باقی چیز مہنگائی چیزیں کوئی سستی نہیں ہوئی سو کی چیز ایک سو پندرہ پہ اگر پہلے ہو رہی تھی وہ ایک سو پچاس پہ ہوئی اب وہ ایک سو پینسٹ پہ ہو گئی تو یہ مجھے بتا دیں اگر یہ مہنگائی کام کرنے کا نسکہ ہے یا غریب آدمی کے لیے یہ ریلیف ہے تو پھر مجھے بتا دیں باقی چیز تو سیلبریٹ کرتا میں چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ سے لاسٹ پوائنٹ کہ سعودی عربیہ سے اس سے زیادہ انویسمنٹ آئے ہم ان کو ہیلپ کریں گے رانہ صاحب اور میری بات ہوئی ہے جیسے انہوں نے خود اپریشیئٹ کیا ان کے پارٹی کے سب لوگوں نے اپریشیئٹ کیا جو ہم نے کے پی میں پینشن ریفارمز کیے تھے اور یہ کاپی کر رہے ہیں لیکن بات سو عرب ڈالر کے انویسمنٹ سے دو اشاریہ دو عرب کی ایم او یوز تک آگئی تو میرے خیال میں تیلز یو سٹوری ان اسیلف اور ابھی میں ایک سی او سے پاکستانی سی او سے مل رہا تھا اس پروگرام سے پہلے اور اس نے مجھے ابھی بتایا کہ سچی بات یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان میں انویسمنٹ کا کوئی ماحول نہیں ہے مجھے تیمور صاحب آپ کے یہ پوائنٹ لے کے حکومت سے بات کرنے دیں رانہ صاحب ذرا بتا دیں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ اگر تو مساویدہ ظاہر ہے اب آپ نے شیئر بھی کر لیا ہے آ جاتا ہے کہ یہ ایک شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہا سارا یہ ترمیم کا معاملہ اس کو مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوسرے ملاقات کا وہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں کیا رول پلئے کر سکتے ہیں یہ مجھے بتا دیں اور تریسر ٹے پر ظاہرہ اس ترمیم کے لئے آپ کو دو تیائی اکثریہ چاہیے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو کہ ظاہرہ ساری صورتحال میں ہوا ہے جو کل ادم کرا دیا گیا ہے ان کے ایمینے زغوا ہو رہے ہیں یہ بڑا الزام ہے حکومت پر یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ترامیم سے یہ کیوں ڈر رہے ہیں کیوں گھبرا رہے ہیں یہ حکومت تو نہیں کرے گی نا ترامیم اس کے اندر تو دیگر جماعتیں ہوں گی اور ان جماعتوں کا کنسنسس ہوگا تو پھر ہی ہوگا نا تو اگر اس کے اندر دس جماعتیں ایک پیج پہ آ جاتی ہیں کنسنسس ہو جاتا ہے جس میں پی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی ہے ایم کیو ایم ہے پی ایم ایل کیو ہے اس کے اندر جی ایو آئی ایف اگر آ جاتی ہے تب ہی کنسنسس ہوگا نا تو اس سے کیوں گھبرا رہے ہیں کہ ملک کی دیگر جماعتیں ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ جوڈیشل ریفارم ملک کے لیے بہتر ہیں اور وہ کر دیں یعنی کہ ایک صرف پی ٹی آئی نہیں ٹھیکا لیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت صرف اپنے پرسنل ایجنڈا پہ ہے کہ خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو ہم ملک کے اندر تماشا لگائیں گے ہم ملک کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کریں گے اور ہم یہ سارا کچھ جو ہے چاہے وہ چینی صدر آ رہے تھے تو تب بھی ہم نے یہی کچھ کیا اور ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا آج بھی ہم وہی کچھ کرنے جائیں گے جو ہم پہلے انتشار پھلاتے رہے تو یہ تو اس جماعت کا سٹانس ہے یعنی کہ ایک خان صاحب کو این آر او دلوانا چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ان پہ پڑ جائے اور کسی طریقے سے ان کو چھٹی مل جائے اور ان سے جیل سے باہر نکل آئے تو ایسے دیکھیں نہیں چلتا نہ ایسے پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہونے جا رہا ہے بات یہ ہے کوئی کلی آپ لوگ کیا کریں گے اگر یہ اتجاج کرتے ہیں اگر یہ نہیں دیکھیں ہم تو بالکل سٹیٹ فوروڈ پرائی مینسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو دی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے اور اگر یہ پندرہ کو اتجاج کریں گے ایسی او کے دوران کریں گے تو ان کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر تماشا لگے اور یہ اس ملک کی ساخر آپ کریں اور یہاں یہ ایسی او کے دوران جب اتنا سنسٹیو پیریڈ ہے اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے کچھ ہو جائے تو وہ آپ کی دنیا میں ہیڈ لائنز بنیں گی تو بالکل ہم ایسا محول نہیں بننے دیں گے کہ جس کے اندر پاکستان کی ساخر نہیں بننے دیں گے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ